بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے لیکٹر میں ڈسکس کریں گے ہم لوگ چپٹر نمبر تھرٹین کا سیکنڈ پارٹ ایسٹیمیشن ایسٹیمیشن بیسیکلی اندازہ لگانا آپ کی پریڈکشن آپ کی ججمیت سامپل کے ڈیٹا کو یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے اور آپ نے اپنی ایسٹیمیشن دینی ہے جیسے کہ بیٹا سامپلنگ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس پوری پاپولیشن ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اپنا ایک آئیڈیا دینا ہوتا ہے تو اس کے لئے اگر ہم لوگ سامپلز کو ڈراغ کر لیتے ہیں تو میرے پاس سامپل ڈیٹا موجود ہیں سامپل کے ڈیٹا موجود ہیں تو سامپلز کے ڈیٹا کو میں بیس بنا کر پاپولیشن کے ڈیٹا کے بارے میں بتاؤں گا میں اسے پوچھا گیا آپ کی کلاس کے ایبریج مارک کتنے ہیں اب مجھ سے جب پاپولیشن کے بارے میں پوچھا گیا تو میں آیا میں نے اپنی سامپلز لیا اور میں نے ان سامپلز کے ایبریج مارک کلپولیٹ کی ہے اب جب بتائیں جب میں جا کر انفرمیشن دینے لگوں گا میں اسے کیا کہوں گا کہ میری کلاس کے آبریج معاقی ہیں جب میں اسے یہ کہوں گا کہ میں گیا اپنی کلاس میں وہاں سے سامپل اور اس سامپل کے آبریج معاقی ہیں کلاس کے تو ہمیشہ جو دسیاں میکنگ کی جاتی ہے جو انفرمیشنز پروائیڈ کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ پاپولیشن کے بارے میں کی جاتی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے جب آپ سامپل کی ہیلپ ضرور لے سکتے ہو لیکن سامپل کی انفرمیشن نہیں دی جاتی ہے تو ایسٹیمیشن کام آتی رہتی ہے ہمارے پاس کہ جب ہم لوگ سامپلز کے ڈیٹا کو جوز کرتے پاپولیشن کے پیرامیٹرز کو آئیجنٹیفائی کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بتایا گیا کہ ایسٹیمیشن is the process of estimating the unknown values of population پیرامیٹر by using سامپل observation مطلب statistic کو پیس پنا کر پیرامیٹرز کی calculation estimation کہلاتا ہے example دی گئی ہے کہتے ہیں we can estimate the unknown values of population mean and variance by calculating sample mean and sample variance کہ sample کا mean calculate کر کے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس population کا mean sample کا standard emission ہم لوگ apply جاتے ہیں population کے sample یا variance کے اوپر all right اس process کو کہا جاتا ہے estimation کہ ایک past history کو base بنا کر market trends کو دیکھ کر آپ ایک قسم کا اندازہ لگانا ہم یہاں پر دیکھیں estimate and estimator estimate and estimator ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو numerical value unknown population parameters کی ہم لوگوں نے find کی ہے اس کو کہا جاتا ہے estimate ہمارا estimate کیا ہے population mean ہمارا estimate population standard deviation population proportion یہ ہمارا estimate ہے لیکن اس estimate کے لیے ہم نے کونسا فارمولا apply کیا ہے ہماری help کس فارمولے نے کی ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے اس فارمولے کو estimator کہا جاتا ہے اب estimation دوت رہا کی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس estimation ہوتی رہتی ہے point estimation اور دوسری estimation ہمارے پاس ہوتی رہتی ہے interval estimation point estimation add interval estimation point estimation بہت simple estimation ہے اس میں کیا ہوتا رہتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ expertise کی ضرورت ہوتی ہے آپ کا experience بہت زیادہ ہونا چاہیے point estimation کے لیے اور آپ کو اپنے آپ کے اوپر hundred percent confidence ہونا چاہیے جب آپ لوگ point estimation کریں تو point estimation ہمیشہ hundred percent confidence کے ساتھ جاتی رہتی ہے اور اس کے اوپر آپ کے expertise matter کر رہی ہوتی ہیں کیا مطلب ہے point estimation کا کہ جو sample کے result آئے same وہی result آپ population کے بتا دو مطلب آپ کو اپنی sample کی techniques پر جو آپ نے چوز کی اس کی calculations پر اتنا بھروسہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جو میرے sample کے result ہیں وہ ہی result میرے population اسے کہا جاتا ہے point estimation without any change مطلب آپ کے پاس sample کا mean x bar is equal to 50 آپ کے پاس sample standard deviation is 2 آپ کے پاس variance آیا sample کا 4 آپ population variance is 4 مطلب mu is equal to x bar s is equal to sigma s square is equal to sigma square تو یہ آپ کے پاس بن جائے گی point estimation کیا آپ کو point estimation کی سمجھ آگئی گئی اب یہ یہا پی point estimation it is the process of estimating the unknown value of population parameter as a single value on the basis of sample observation مطلب x bar is 50 then point estimation of mu is 50 all right تو بیٹا بعد میں آپ بتایا گیا جو آپ لوگ نے variance کا فارمولہ chapter number 8 میں پڑھا تھا یہ فارمولہ یہ بائیس estimator ہوتا ہے sigma square کا مطلب variance of population کا بائیس estimator ہے جبکہ اگر آپ اس فارمولے کو calculate کریں denominator نیم نیم کے ساتھ تو اس کو کہا جاتا ہے unbiased estimator of sigma square آپ نے یہ نیم بس یاد رکھنی ہے کہ آپ سے mc کو پوچھے جا سکتے ہیں تو جہاں پر variance یا standard deviation کی calculation میں بیسی ہم لوگ divided by n کیا کرتے ہیں sample size لیکن اگر n minus 1 کر دیں denominator میں تو اسے unbiased estimator of sigma square کہا جاتا ہے دیکھیں point estimation کی اگر ہم لوگ example دیکھنا چاہیں ایک practice question تو ہمارے پاس یہ question کچھ اس طرح سے ہوتا ہے question number 1 یہ آپ لوگوں کے پاس point estimation کا question ہے دیکھیں random sample of size 5 consisting of value یہ 5 values ہمارے پاس موجود ہیں is drawn from a population اب دیکھیں یہ sample ہے ہم نے population سے اس کو draw کیا تو کہتے ہیں population کا mean اور variance کیا ہوگا find point estimated of mean point estimated of variance Now اگر آپ لوگ یہ پر دیکھیں shift one four three اگر standard deviation پوچھا جاتا تو three point four one بتا دیتے لیکن ہم سے variance پوچھا گیا اس کا square 11 point تو جو sample کا variance ہے وہ ہی آپ کے population کا variance ہے اب آپ سے کیا پوچھا گیا point estimate of standard error standard error کا کیا formula ہوتا ہے sigma over under root n تو اب ہمارے پاس sigma تو ہے نہیں تو sigma نہیں ہے تو point estimation میں s is equal to sigma تو sample standard definition use کر لو تمہارے پاس answer کیا آجائے گا یہ دیکھیں اس کا اگر ہم standard shift one four three standard deviation divided by under root of size کیا تھا five تو یہ ہمارے پاس standard error آگیا one point five two یہ ہمارے پاس point estimation ہوگی آگی ہو کہ آپ سب بچوں کو point estimation کی سمجھ آر چکتی ہوگی اب ہم لوگ چلتے ہیں next type estimation جو کہ ہمارے pass interval estimation ڈیٹا آپ لوگوں نے ایک range بتانی ہوتی interval estimation کے اندر range کو follow کر ہوگی کیا مطلب بھائی اب آپ اپنی ہاک نا secure end پر لے کر جاؤ interval estimation اس time پہ نہیں جب خود پہ 100% confidence نہ ہو مطلب 99% confidence 98% 95% 90% تو یہ confidence level given point estimation میں confidence level نہیں given ہوتا کیوں 100% ہے تو بتانے ضرور ہے interval estimation میں آپ کو confidence level بتائیں confidence level کا reverse ہوتا رہتا ہے ہمارے پاس risk level جسے ہم نے significance level بھی کہتی ہیں کیا مطلب جیسے probability میں بڑھاتا ہے یا تو probability سکس ہے یا پھر یا تو مجھے confidence ہے یا میں ایک risk میں چاہ میں نے نائیٹی فائی پرسنٹ کو confidence ہے مطلب پائی پرسنٹ کا risk level ہے جسے significance level بھی کہتے رہتے ہیں آپ لوگ میں نے کہا یا 2% کا significance level ہے what does it mean 98% confidence level ہے اوکی یہ بات سمجھ آگئی آپ اچھوں کو اچھا پھر کیا ہوتا رہتا ہے جہاں پر risk پر جاتے ہو وہاں پر ایکویلٹی نہ بتانا کیونکہ تم اگر غلط ہو گئے تو کھان کا کاروائی ہو جانی ہے تم سے بوچ شروع ہو جانی ہے تو تم اب اپنے آپ کو نظر سیکیور اینڈ پہ لے کے جاؤ کس طرح سے چانس آف ایرر آ جاتے ہیں سامپل انگ ریس شائد تو اپنے آپ کو پوائنٹ ایسٹیمیشن کی طرف لے جا کر خود کو تنگ کرنے والی بار ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو mean کی ویلیو آ رہی ہے نا ایکس بار سامپل کمی وہ آ رہے ہے 50 اب 50 بتا دیا یہ تو پوائنٹ ایسٹیمیشن ہے 100% کے ساتھ اب وہ جو mean کی ویلیو ہے وہ بتائیں میرے انتازے کے مطابق میری کلاس کی جو ایوریج ہے وہ 48 سے 52 کے درمیان ہے رینج بتا تو اسے کہا جاتا ہے انٹر 48 سے 52 کے درمیان ہے یا 47 سے 53 کے درمیان ہے یا 45 سے 55 کے درمیان ہے سامپل کے mean سے جتنا کم کرو گے نا اتنا ہی زیادہ کر جا یہ نہیں ہو سکتا 48 سے 51 ہے یہ نہیں کر سکتا کیوں کہ دو کم کر اور ایک بڑھا دو ایسا نہیں کر رہا اس سامپل mean کو نا سینٹر میں رکھ ہے یا تو کہیں 49 سے 51 کے درمیان ہے اچھا اب آپ نے بتا دیا ہے کہ میری کلاس کی جو ایوری ہے نا وہ 48 سے 52 کے درمیان ہے اور یہ 95 پرسنٹ کونفیٹنس انترول ہے مجھے آپ نے کو کیونکہ آپ کی انترول کے اندر آ گیا سامپل mean جب کیلکولیٹ کیا گیا وہ آ گیا 50 بار کیا بھی آپ غلط ہو نہیں آپ کے اندر ہے لیکن آ گیا 47 جہا آ گیا 53 انہوں سے پوچھا آپ نے 48 سے 52 کہا تھا یہ 47 آ گیا تو آپ اس ہی ٹائم بولیں گے میں نے کونس 100% confidence کے ساتھ کہا تھا میں نے 5% کا risk رکھا تھا نا تو یہ اس کی ساتھ آپ بہت بہت سمجھ ہے آپ لوگوں کو تو آپ اپنے لئے مارجن چھوڑ اپنے نکلنے کا راستہ ڈھون تو اسی لئے 100% confidence کے ساتھ نہیں یہ ہے انٹرول اس نیشن کہ آپ نے دو ویلیوز بتانی ہے پاپولیشن پیرامیتر ایک رینج بتانی آپ دیکھیں دا دربال اسٹیمیشن کہتے ہیں کنٹیننگ اننون ویلیوز آف پاپولیشن پیرامیتر ویدھا نون پروبیلیٹی اور کونفیڈنس لیول اس گالڈ انٹرول اسٹیمیشن لیول آف کونفیڈنس کو آپ نے دینوڈ کرنا ہے ون مائنس آلفا کے ساتھ اور رسک لیول جسے سگنیفیکنس لیول کہا جاتا ہے اس کو دینوڈ کرنا آپ لوگوں نے آلفا کے سائن کے ساتھ مال رائے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آلفا ہے آلفا میرے ہیں رسک لیول اب یہ آپ سے ایم سی جوز پوچھا جاتا ہے کہ رسک لیول کو کونس سائن سے دینوڈ کیا جاتا ہے کونفیڈنس لیول کو کس سائن سے دینوڈ جاتا ہے تو اکثر بچوں کو لگتا ہے جیسے رسک لیول کو دینوڈ کیا جاتا ہے نا آلفا کے ساتھ تو کونفیڈنس لیول کو بیٹا کے ساتھ دینوڈ کیا جاتا ہوگا نہیں ون مائنس آل فا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا تا نا کہ پی ٹوٹل لیول ہوتا ہے تو ون مائنس رسک لیول is ایک ون مائنس آل آل رائٹ اب جاتے ہیں ان کے کو ہم لوگ نے کیسے سال کرنا تو ان کے کو سال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو فارمولات کا پتہ ہونا چاہیے اب اس پورے چپٹر کے اندر صرف فارمولات کی گئے اور فارمولات کوئی مشکل فارمولات نہیں بہت سمپل میں آپ کو یہ سارے فارمولات سمجھ آتا لیکن اچھے طریقے سے سمجھ نہیں مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلے ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے اسٹیمیشن کرنی ہو پاپولیشن مین کی ایسٹیمیشن کرنی ہو پاپولیشن مین کی سمپل کبھی مین ہونا چاہیے اگر پاپولیشن مین مطلب میو کو ایسٹیمیٹ کرنا ہو تو کیا سمپل کے سٹینڈر ایویشن سے ہو جائے گا سمپل کے پروپورشن سے ہو جائے گا سمپل کبھی مین ہونا چاہیے آل یہ بلکل ایسی اگزیمپل ہے جیسے بھئی گھر کے اندر سویڈ ڈیش بھی بنی ہو یا ساتھ میں کورما بھی بنا ہو ہے اور تم نے کورما چاہتے کہ سویڈ ڈیش بہت مزے کی بنی کر سکتی ہو گیا ایسا تو بھائی ایسے یہ اسٹیمیشن جس چیز کی کنی ہے سامپل میں سے بھی وہ ہی کیلکولیٹ کر رہا تو آپ نے سب سے پہلا کام کر دیکھنا ہے تو فرس ہمارے پاس ہے فور اسٹیمیتنگ پاپولیشن می می کو اسٹیمیت کرنا ہے تو اس اسٹیمیت کرنے کے لیے آپ کو یاد ہیں نورمل دسٹیبیوشن کے اندر زی کا کیا فارمولا ہمارے پاس ہوتا تھا زی ایس ایکس مائنس ڈیوائیڈ بائی سٹینڈر بیسی کلی سٹینڈر ایرر ہوتا رہتا ہے تو سٹینڈر ایرر کیا فارمولا ہوتا ہے سٹینڈر کلیر اب وہاں پہ سامپلی آیس ہوتی نہیں ہے تو ہم لوگ ان کی ریلیو لیتے ہی نہیں ہیں جیسے پوری پاپولیشن کو سٹیڈی کیا جاتا ہے تو جب پوری پاپولیشن کو سٹیڈی کیا جاتا ہے تو کیا ایرر آئے گا ہم صرف پر سگمال ہی دیتے ہیں بات کلیر ہو گئی اچھا یہاں پر آپ صرف پر کتھ ہے کہ آپ نے x نہیں لینا یہاں پر سامپل کا mean لے لینا ہے اب آپ نے بھی یہ فارمولا ہی جوز کرنا ہے اب آپ نے فائنڈ کرنی ہے اس کی ویلیو میو اسٹیمیٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہ والا پورا پورشن اس کے ساتھ جا کے ملٹیپل آئے ہو جائے گا اچھا میں اس کو کیا لکھوں گا z sigma over under root and is equal to x bar minus mu all right اب اس mu کو اگر میں ادھر لے کر آؤ اور یہ والا فارمولا ادھر جلا جائے تو کیا میں اس کو لکھ دوں mu is equal to x bar ٹھیک ہے اب z آپ کو پتے plus minus دونوں sign کے ساتھ ہوتے ہیں اور میں بھی تو دونوں ہی لینے ہے نا left hand side پہ بھی right hand side پہ بھی تو جو plus والا z ہے وہ minus ہو جائے گا اور جو minus والا z ہے وہ plus ہو ہو جائے گا اور کیا لکھے دیں کہ z sigma over under root n ساری estimation اس فارمولے کے اوپر پڑی جائے جب فارمولا سمجھ آیا ہے یہ basic فارمولا اور آپ پورا چپٹر اسی فارمولے پہ ختم ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا آگے اس کو according to given data ہم لوگ بس change کرتے جاتی جیسے کہ confidence interval for estimating population تو پیٹا پہلی چیز جو آپ لوگ نے identify و ہوتی ہے کہ پہلی پہلی چیز آگے دیکھ ہے تو آپ نے فارمولا اپلائے کرنے مو مطلب پاپولیشن جس کو ہم estimate کرنے جا رہے ہیں is equal to x bar plus minus z alpha by two multiplied by standard error all right اب باقی ساری چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہیں آپ کو صرف یہ چیز نہیں سمجھ جائے alpha by two اب alpha سے کیا رات تھا risk level آپ کو پتے یہ والا فارمولا ہم لوگ normal distribution میں جوز کرتے تھے اور normal distribution آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آتی تھی یاد آیا آپ کو اب دیکھیں یار mean کی value کیا یہاں پہ نہیں ہوتی تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ پہلے بھی value ہو سکتی ہے اس سے کچھ بعد میں بھی value ہو سکتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سبوز آپ تو 5% alpha کی value آپ نے کہا بھئی ویسے تو یہ والی values آس ہیں ان کے درمیان 48 سے 50 تو لیکن آپ نے کہا رسک ہے کیا آپ نے بتایا کہ رسک کون سی چیز ہے کم ہو جانے کا یا زیادہ ہو جانے کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا total risk کتنا ہے 5% تو بھئی left side کا risk کتنا آ جائے گا risk level کا 2.5% تو right hand side کا risk کتنا آ جائے گا اس لئے alpha by 2 لکھا جائے کہ زی کی جب value calculate کرنے جاؤ تو risk level کا half لے گا کیونکہ دونوں sides کا risk ہے clear ہے یہ بات تو زی کے ساتھ alpha by پہ آپ نے کہا کہ بھئی اگر میرے پاس sigma given ہے تو سگمہ کی value use کر لوں تو standard error کے کیا فارمولہ apply کریں گے ہم لوگ sigma over under root n سگمہ given نہ ہو مطلب population infinite ہے تو مجھے بتائیں کہ population standard division ہوگا آپ کے پاس نہیں تو آپ sample کا standard division نہیں use کریں گے پھر کیسا ہے اچھا بیٹا sample کا standard division use کرنا ہے آپ نے سرچے پہلے دیکھنا ہے sigma ہے answer ملا no sigma is unknown مطلب sigma کی value ہمیں question میں given تو آپ نے بیٹا sample size دیکھ نہیں ہے اگر given ہو تو sample size دیکھ نہیں ہے اگر given نہ ہو تو آپ لوگ نے sample size دیکھ نا ہے اور اگر sample size greater than thirty ہو اگر sample size greater than thirty ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے sigma کو replace کریں مطلب یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ کے گھر میں گیسٹ آئے گیسٹ نے کہا ہم لوگوں نے چائے کی نہیں کر اگر چائے میں چینی کی جاتی ہے پسھنے کی ضرور نہیں ہوتی آپ چینی ڈال کر لی آئیں ان کیس اس طرح پہ چینی آپ کے گھر میں موجود نہیں تھی اب گیسٹ بھی بیٹھے ہوگئے ہیں تو کیا چینی کی جگہ پہ good نہیں use ہو سکتا چائے بن چائے تو بن جائے گی نا مسئلہ بھی نہیں ہو سکتا زیادہ پسند آجائیں لوگوں کے ٹیسٹ کچھ لوگ چینی بھی نہیں use کرتے مہان ہستیاں ہوتی ہیں نا کچھ لوگوں کو چائے ہی نہیں پسند ہوتی ایکس پرو لوگ ہو گئی ہیں نا لیکن بیسیک اگر چینی نہیں ہے تو دوسرے کو دنگ نہ کرو گھر والی چائے پی دو چائے پی ہو سگمہ نہیں آگر آپ کے پاس use کر لوں بات کلی ہے لیکن کب جب سامپل سائی تھرٹی سے گری ہو لیکن اگر تھرٹی سے کم ہو سمال سامپل ہو تو یہ پاس تو کنفرم ہے کہ سگمہ کی جگہ پہ ایسی use کرو لیکن test change ہو جاتا ہے پہلے آپ use کرتے ہو z test اب apply ہو جائے گا t test یہ دو ہمارے پاس test آتے ہیں estimation بیسے totally تین ہے یہاں پر ابھی ہم لوگ دو کو discuss کریں z test and t test کہ دیکھیں بھائی اگر سامپل z 30 سے کم ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے x bar plus y اب دیکھو صرف z کی جگہ پہ کون آ جائے گا t alpha y into n minus y یہ پورے t test کو اسی طرح لکھا جاتے and multiple by standard error لیکن سکھو نہیں ہے تو کون سا s by under root ہے اب اس میں alpha by 2 کا آپ کو پتہ ہے n minus one degree of freedom n minus one کو کیا کہتے رہتے ہیں degree of freedom اور in chart d degree of freedom کہا use ہوتا ہے z test میں نہیں use ہوتا degree of freedom اوکی ہو گئی ہے یہ بات اب ایک اور twist آتا ہے کہ بھئی یہ زی test ویسے standard division question میں given ہوتا ہے لیکن ایک اور بات آتی ہے زی test کے ساتھ جو standard division ہے یہ یہ والا ہے جو آپ ورسوں سے calculate کرتے آ رہی ہیں مطلب submission x minus x bar whole square divided by n whole under all right لیکن جو t test کے ساتھ use ہوتا ہے کون سا unbiased estimator of sigma square use ہوتا ہے مطلب denominator n minus 1 سے calculate کرو اس s کو اس کے denominator n minus 1 کے مطلب سے calculate تو ایک تو اس کا فارمول یہ بن جاتا ہے کہ اگر آپ کو sum of square division from mean کی value الگ سے بتا دے easily اس فارمول میں put کر کے آپ find perfect otherwise اگر آپ کو summation x squares کی values given ہوں تو اس کا فارمول کچھ اس طرح سے بنے گا 1 by n minus 1 into summation x square minus summation x whole square divided by n اس بات کا ادھر خیار دیکھنا کہ summation x by n whole square نہیں ہے summation x square divided by n یہ فارمول آپ لوگ نہیں ہو اب یہ فارمول آپ لوگ نے اپنے پاس یاد کر لیں اب دیکھیں اگر ہم لوگ estimation کی طرف جائیں ذرا اس کے practical questions کی طرف move کر رہی ہیں question number two کو پڑھیں تو دیکھیں کیا لکھاویں اب جب آپ لوگ پڑھنا اور اس کو solve کرنا شروع کریں گے نا اب یہ ساری بڑی simple بہت easy لگ دیکھیں کہتے ہیں a school wishes to estimate the average weight of students in sixth class تو یہ دیکھو جہاں سے پتا چل گیا کہ estimation ہے اور کس کی average مطلب mute ہماری population کیا ہے sixth class sixth class کے students کی average weight مطلب mu ہم لوگ نے estimate کرنا ہے پھر کیا کہتے ہیں a random sample of twenty five is selected at random and sample mean ہمارے پاس ہیں hundred پھر کہتے ہیں standard deviation of population sigma کی value مل کتنی کتنی کلو گرم and جب interval estimation ہوگا تو confidence level یا risk level میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو اس نے کیا کہا 90% confidence interval تو risk level کتنا ہے 10% اب بھئی سیمپل سا question ہے یہ آپ دوگوں کے پاس میو کے لئے آپ نے کیا کہا تھا x بار پلس مائنس z alpha y 2 z alpha y 2 کی value آپ کو ملے گی table clear اور یہاں پر دیکھیں multiply by sigma y under root n اور under root n اب چلتے ہیں z کی value فائن کنے لئے z table کی طرف z table میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے check کیا کریں ہمیں z کی value چاہیے اچھا یہاں پر میں آپ کو first question example سے اس طرح diagram بنا کے سمجھا دوں تو دیکھو میں نے تو یہاں سے یہاں تک کی probability اور اس area کا confidence کتنا ہے سارا 90% تو risk یہاں پہ 5% موجود ہے اور 5% اس area میں total 10% z کی value کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ z table نے کہا تھا کہ central position سے x تک کی value ایسی تھا نا تو بھئی آپ نے z کی value find کرنے کے لیے نا ہمیشہ confidence level کا half کر دیں confidence level کا half کرتے نا confidence level کتنا ہے 90% اس کا half کریں گے تو کیا value آئے گی جائنٹ table میں 0.45 کو ڈھونڈ یں 0.45 مجھے 0.4495 کی value نظر آئی and 0.450 5 کی value نظر آئی تو جو value زیادہ close ہو اس کو tick کر لیا کر کون سی value زیادہ close ہے دونوں equal ہے دونوں equal distance پر ہے تو بعد والی 4505 یہاں پہ دیکھے 1.6 5 تو یہاں آئیں گے اور put کر دیں گے 1.6 5 अल राइट अब जब calculator से इसको solve करने लगे बैटा जब इंटर्वल बताना हो हमेशा smaller to greater बैल्यू बताया जाता है तो पहले इसको negative sign के साथ solve करो फिर इसको positive sign के साथ solve करो 100 minus 1.65 multiplied by यह देखे 15 by under root of 25 is equal to यह answer आपके पांस आजा 95.05 2 तो आप इसको सिर्फ यह देखे सारा नी दुबारा लिखने बैठ जाना negative को खतम किया positive गार दिया 104.95 अब अगर आप लोग देखें sample win क्या था तो क्या 100 से जितना कम उतना ही ज्यादा यह interval estimation बस इतना सा काम करने है अब दुबारा अगर question number two देखें 95% तो 95% के लिए 1.65 ही है दुबारा टेक्ट करने की दरूरा नहीं देखें interval for the mean of normal distribution अब देखो sigma की value बता दी sample size की value बता दी लेकिन जिफर क्या है कि वो sample size sample ही उठा के दे दी तो सिर्फ एक x bar ही तो रहता है तो भई इस sample को use करके आप लोगों ने x bar की value find कर लेनी है बागी वो x bar यहां पर put करेंगे बागी सारा question same आपके पास आदाएगा तो question number three आप लोग सांटर सकते हैं question number four में अगर आप लोग देखें तो देखें आप से कहां गया restaurant wishes to estimate the average amount of money the customer spend for lunch a random sample of 49 is selected and sample mean sample mean कितना है और यहां पर देखें कहते हैं sample standard deviation is 42 मतलब sigma नहीं given as given अब 95% confidence interval है आपके पास और अब क्या करने हम लोगों ने भाई देखें three hundred plus minus अच्छा उसके बाद एक तो 95% confidence interval लेकिन यहां पर बेटा पहले चेक करना पड़ेगा जी टेस्ट है या टेस्ट है क्योंकि सिग्वा तो गिवानी नहीं है s है तो क्या करेंगे हम यहां पर sample size 30 से greater z टेस्ट अप्लाई हो जाए 30 से कम होता तो ती टेस्ट अप्लाई पहले 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 तो अब 95% तो 95% के अधर हाफ करें 0.4750 तो अगर आप लोग यहां पर गोर से देखें तो यह देखें यह 0.4750 ही आपको मिल गया तो 95% के लिए मतलब 5% risk level के लिए आपके पास कितना आ जाएगा 1.96 तो आपने यहां पर जाकर 1.96 पुट कर देना है अच्छा मल्टी प्लाइड वाइड एस ही जूज कर लो 42 डिवाजिट वाइड वाइड अंडर रोट आफ और यह यह आपका कॉस्टिन सौर्ट हो गए है इतना सा काम है बास के लिए बास के लिए आप बच्छों को अच्छा नेक्स जरह देखें अब देखें मेटा कहते हैं 9 बैक्स सांपल साइस कितना 9 अब फ्लोर और वेटिट एंड मीन मास इस पांट तो भी स्टेंडर्ड अविएशन इस किसका स्टेंडर्ड अविएशन उन्ही 9 बैक्स का जो आपने सांपल के तोर पर लिए पापुलेशन का नहीं है देखो 9 बैक्स जब उसके सांपल की बात की तो सांपल को ही डिसकस कर रहे हैं कहते हैं 98% confidence interval for the mean mass of all bags of the floor पापुलेशन के मीन की बात कर रहे हैं तो मुझे पता चला है हर पापुलेशन का स्टेंडर डिविशन नहीं गिवन तो क्या करना है सांपल साइस चेक करना है वो कितना है 30 से लेस टी टेस्ट अपलाई होगा है अब क्या करेंगे 740 पलस अब टी टेस्ट अपलाई करने के लिए तो आपने टी डिस्टिविशन का सहारा लेना है यह देखें यहां पर आपको मिलेगी टी डिस्टिविशन नेक्स पेज़ पर तो उसमें सर्चे पहले डिग्री ओफ फ्रीडम देखो डिग्री ओफ फ्रीडम क्या था N-1 तो आपके पास सांपरसाइस कितना था 9 बैक्स का तो डिग्री ओफ फ्रीडम आपके पास कितना आ जाएगा 8 तो यहां से आपने 8 को पुट करना है फिर याद रखेंगा बेटा Z टेस्ट के लिए तो confidence लेवल चलता है लेकिन T टेस्ट के लिए risk लेवल अब आप लोग देखें भई आपके पास confidence लेवल कितना था तो risk लेवल कितना है 2 परसेंट तो देखो 2 परसेंट एक साइड का रिस्क है या दोनों साइड का रिस्क है तो भई आपने जाना है two tail two tail और वहां पर जाकर देखना है risk लेवल ये है जिरो पैंट जिरो टू से या मुराद है two percent अच्छा मुझे बताओ अगर two percent दोनों साइड का रिस्क है तो एक साइड का कितना होगा तो अगर आप one tail में चले जाते है तो one percent को चैक करते है अब देखो दोनों के लिए column से इन है कि अगर एक साइड का रिस्क देखो तो वो one percent दोनों साइड का रिस्क देखो तो तो आप दोनों साइड को चले जो एक ही बात है बात करे है अब यहां जिया आपने देखनी है वैल्यू क्या मिलेगी हमें two point eight nine यहां पर आ जाएगा two point eight nine six five यह plus minus के साथ यह भी multiplied by three point six divided by under root of nine question solve हो गए आपको सिर्फ Z और T test की value को determine करने है आप लोगोंने बस आल राइट अब बेटा आप लोगोंने question number six कुछ से solve कर लेना है और question number seven आप लोगोंने solve कर लेना है मैंने आप लोगों को question number seven तक के formula दिसक्स कर दी है इंशाला हम लोग next lecture में मिलेंगे अपना ख्याल रिखियेगा अल्ला हाफिस